نمشکار دوستو میں ہوں پلکت مہن سنگل اور سواگت ہے آپ کا میرے شاہل میں دوستو کسی کا سوال تھا کہ کیا بھوت پریت چھپکلی چوہا یا مچھر وغیرہ ان کا روپ بدل کے گھر میں آ سکتے ہیں کمرے میں آ سکتے ہیں دوستو یہ اس کا جواب بسیکلی نہ ہے کیونکہ جو بھوت پریت ہوتے ہیں آتما ہوتے ہیں ان کے اندر شاریرک بناوٹ وہ بھی کسی نہ کسی انسان یا کسی جانور کے پرتی روپ کی پیدا کرنے کی شمطہ نہیں ہوتی اور خاص کر چھپکلی چوہے اور مچھر کا روپ پیدا کر کے کوئی بھی بھوت پریتی آتما نہیں ہاتے یہ خودی جسم کی تلاش میں ہوتے ہیں اور ان کی سٹیٹ ایسی ہوتی ہے کہ انہیں خودی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیا کریں ان کے پاس اتنی capabilities نہیں ہوتی کہ اس طریقے سے مایعوی پرکرتی سے روپ بدل سکے جو مایعوی شکتیاں ہوتی ہیں جو روپ بدلنے میں ماہر ہوتی ہیں وہ جند ہوتے ہیں چھلاوے ہوتے ہیں یا پھر شیطان ہوتے ہیں یا پشاچ ہوتے ہیں انہیں کے اندر ایسی capabilities ہوتی ہیں کہ وہ روپ بدل سکے اکثر لوگوں نے ٹی وی میں دیکھا ہے کہ جو بھوت پریت ہے وہ چھپکلی بن گیا مچھر بن کے بدلہ لے رہا ہے یا چوہ بن گیا تو پر real life میں real paranormal world میں paralokic دنیا میں ایسا نہیں ہوتا بھوت پریت انگوٹھے کے پرکار کے جتنی بڑی spirits ہوتی ہیں چھایا ہوتی ہیں وائیوی اتن ہوتے ہیں یعنی ہوا میں گھومنے والے ہوا کے ہی بنے ہوئے تتو یہ انسانی شریر کی تلاش کرتی ہیں پر کسی بھی انسان کو اگر انہوں نے بھرمت کرنا ہے یا اپنے پاس بھی بلانا ہے تو پورنا کار لے لیتی ہیں اپنے ہی روپ کا یا پھر شریر کے چھپک جاتی ہے ان کو کوئی بھی چھپکلی یا چوہے یا کوکریچ کا یا مچھر کا روپ بنانے کی ضرورت نہیں ہے نائنے آتا ہے کہ کیسے یہ سب کرنا ہے کیونکہ یہ مایعوی شکتیوں کے کام ہوتے ہیں یہ جو سوال ہے بتانی مجھے فلموں سے پریریت زیادہ لگا کہ شاید فلمیں دیکھی ہوں گی کسی نے یا کسی نے اس طریقے کے چھپکلی وغیرہ گھر میں دیکھی ہوں گی تو اسے لگا ہو شاید کہ کسی بھوت پریت نے اس طریقے کا روپ کیا ہے انہیں تنگ کرنے کے لئے پر ایسے نہیں ہے بھوت پریت اگر آپ کو تنگ کرے گا تو آپ کو یا تو سائے کے روپ میں دکھائی دے گا یا اپنے ہی روپ میں دکھائی دے گا یا آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کے جسم میں پرویش کر کے آپ کو ستائے گا اور رہی بات اگر کوئی چھلاوا ہے تو چھلاوا بھی وہ روپ دھرتے ہیں جن روپوں سے اٹریکشن پیدا ہو چھپکلی کو دیکھ کے اٹریکشن پیدا نہیں ہوگا اس کے پرتی آپ کھچے نہیں جاؤ گے اور الٹا اس سے دور بھاگ ہوگے تو جیسے میمنا ہو گیا چھوٹا بکری کا بچہ ہو گیا اس طریقے کا روپ چھلاوا لیتے ہیں یا جند ہو گئے کہ اسی چھوٹے سے پلے کا روپ دھارن کر سکتے ہیں یہ ایسے روپ اکثر دھارن کرتے ہیں جب انہیں سامنے والے کو جس کو انہوں نے پوزیس کر لیا اس کو اٹریک کرنا ہو اپنی طرف تو یہ اسی کی منوستیتی کے حساب سے اس کی لائکنگ کے حساب سے روپ بناتے ہیں تاکہ مندہ اٹریکٹ ہوتا تھا اس طرف چھلا جائے چھپکلی چوہے یا کوکریچ کا یا مچھر کا روپ بنایا گا تو آپ اس کی طرف تھوڑی جاؤ گے آپ تو بھاگو گے دور اور چھلاو کی یا جند کی پوسیبلیٹی گھر میں آنے کی ساتھ میں ہونٹ کرنے کی بہت ان کیسز میں ہوتے ہیں جہاں بہت سارے لکشن ہوتے ہیں نارمل سیمپل پریت آتما اگر آپ سمجھ رہے ہو کہ چھپکلی بن کے آ رہی ہے تو آپ غلط سوچ رہے ہو تو مجھے امید ہے جس بھی بھائی کا سوال تھا جواب مل کے ہوگا اور اسی طرح سکتے رہیے مجھے پیار دیتے رہیے سبسکرائب ضرور کرے تاکہ آپ کو ایسی اپ ڈیٹس ملتی نہیں پیرامل سوچ اور ورڈ کے بارے میں میں ہوں آپ کا دوست بلکت مہن سنگلہ